بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے سامنے تاریخ انصاف کا جو سب سے بڑا میڈیا پرسن ہے اور پاکستان کے مشہور معروف صحافی ہیں جناب عمران ریاض خان صاحب ان کی کچھ اصلیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں گبرائے نہیں میں ان کی تعریفیں ہی کروں گا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اور دوسری شہباز گل صاحب نے ٹوئٹ کی ہے اور بڑی معنی خیز ٹوئٹ ہے اس حوالے سے میں بات کروں گا لیکن ایک گزارش آپ سے بھی کروں گا کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کرلیں فیس بک پیج کو فالو کرلیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں آپ اختلاف رکھتے ہیں آپ اختفاق کرتے ہیں اس کے اظہار ضرور کریں آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں وہ سوال بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کا آپ کو فوراں ہی ریپلائی کریں گے تو بات کرتے ہیں عمران ریاض خان صاحب کی یہ پی ٹی آئی کے سب سے بڑے میڈیا پرسن ہیں میڈیا پرسن سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو کہتے تو صحافی ہیں لیکن اب تک ان کی ٹوٹل صحافت پرو پی ٹی آئی ہے اور صرف پرو پی ٹی آئی نہیں ہیں بلکہ پی ٹی آئی کے ورکر عمران خان صاحب کے اتنا دفاع نہیں کرتے جتنا یہ کرتے ہیں میرے ان سے یہی اختلاف ہیں یا تو آپ اپنے آپ کو صحافی نے کہیں اور کہیں کہ میں پی ٹی آئی کا ایک ورکر ہوں یا جب آپ پھر صحافی اپنے آپ کو کہتے ہیں تو پھر اس حد تک صحافی نہیں جائے کرتا وہ صرف کسی سے اتفاق کرتا ہے تو اپنے اتفاق اپنی رائے نوٹ کرواتا ہے اگر اختلاف کرتا ہے تو وہ اختلاف بھی اس کا بھی اظہار کرتا ہے تو انہوں نے ایک ٹوئٹ کی ہے ایک ٹوئٹ شیئر کی ہے اس میں مریم نواز صاحب کے حوالے سے کسی نیوز چینل کی فیک خبر تھی اور ان کا بیان بنا کے اس نیوز چینل کی جو فیک ٹوئٹر اکاؤنٹ تھا اس میں شیئر کیا گیا تھا تو عمران ریاض خان صاحب نے وہ شیئر کیا اور اس پر تفسیر اکیزار کیا اب وہ بندہ جس کے تین میلین سے زیادہ فالور ہوں ٹوئٹر پہ اس پہ لاکہ فالور ہوں اور وہ ایک جھوٹی ٹوئٹ اور فیک ٹوئٹ شیئر کر رہا ہے اچھا پھر وہ ٹوئٹ شیئر ہوتی ہے آگے سے ماشاءاللہ انصافین ہوتے ہیں وہ دھڑا دھڑ اس کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ ان کو تو سوچنے کی تو اللہ تعالی نے ان کی استعداد سے محروم کر دیا وہ ایک میں قریب دیکھ رہا تھا ایک مولوی صاحب کا انہوں نے مجمع سے ایک نوکیہ کا موبیل لیا اور کہا کہ اس کے اندر 3G کا فنکشن ہے 4G کا فنکشن ہے لوگوں نے کہا نہیں انہوں نے پہلے پوچھا کہ اس میں 4G چلتا ہے لوگوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا کیوں نہیں چلتا کیونکہ اس میں 4G کا فنکشن ہی نہیں ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ انصافیوں کے دماغ کے اندر یہ اکل کا فنکشن ہی نہیں ہے تو یہ سوچیں گے کیسے تو اسی طرح وہ آگے سے ری ٹوئٹ ہونا شروع ہو گیا تو بعد میں جو ٹی وی چینل تھا جس کے نام سے یہ منصوب تھی آپ سکلین پہ بھی دیکھیں گے کہ وہ چل رہا ہوگا تو وہ صاحب جی ان کو وضاحت کرنا پڑی کہ یہ ٹوئٹ فیک ہے یہ تو ان کی اچھا پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھو گا جب عمران خان صاحب پہ حملہ ہوا انہوں نے ایک لمبی چوڑی کہانی گھڑی اور ایک گھنٹے کے بعد وہ کہانی سنا دی میرے خال میں جب تک عمران خان صاحب ابھی اپنے ہسپتال میں پہنچی ہی نہیں تھی اور انہوں نے ہسپتال تک کی پوری کہانی سنا دی کہ بھی رستے سے بھٹکانے کی کوشش کی گئی وغیرہ وغیرہ اچھا دوسری بات وہ اس سے بھی اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایمپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹوئٹ ٹرینڈ چلا تھا تو اس وقت کچھ دنوں بعد ہی وہ سسپینڈ ہو گیا کیوں کہ ٹوئٹر نے کہا کہ یہ فیک آئی ڈی سے یہ ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے اور انہوں نے پتہ نہیں کتنے لاکھ ٹوئٹر اکاؤنٹ کا کہا تھا کہ یہ فیک آکاؤنٹ سے یہ ٹوئٹ چلایا گیا ہے تو اسی طرح ایف آئی اے نے جب عمران ریاض خان صاحب کو پکڑا تو انہوں نے وہاں پر تحقیقی پتہ چلا تو یہ دس ہزار فیک ٹوئٹر اکاؤنٹ چلا رہے تھے دس ہزار اب وہ جب عمران ریاض خان صاحب نے خود اس پر ایک ٹوئٹ کیا کہ ایک بندہ کیسے دس ہزار ایک بندہ ایک ٹوئٹر اکاؤنٹ بڑی مشکل سے چلاتے ہیں دس ہزار کیسے چلا سکتے ہیں یہ بظاہر بڑے انصافی ان کو نا سمجھتے ہیں تو یہ آپ نے آپ کو بہت پڑا لکھا ہے لیکن ان کو پتہ بھی ہوگا جان بوجھ کر یہ جاہل بننے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کہ یہ سافٹ ویئر ہوتے ہیں کہ جن سافٹ ویئر کے ذریعے آپ ہزاروں ٹوئٹر اکاؤنٹ ایک ٹوئٹر اکاؤنٹ کے ذریعے ہینڈل کر سکتے ہیں آپ ایک ٹوئٹ پھینکتے ہیں وہ آپ نے ایک سنا ہوگا کہ مامو کا بیٹا کامران سعودیہ سے آگیا وہ پھر کاپ ہوتا گیا پتہ نہیں کتنے انصافیوں نے اپنا مامو بنایا کسی کو تو اب اس میں یہ ہے کہ وہ چونکہ فیک تھا وہ ٹوئٹر اکاؤنٹ بھی فیک تھے تو اسی طرح یہاں پر بھی فیک اکاؤنٹ اس طرح چلائے جا رہے تھے اور یہ انکشاف میں نہیں کر رہا یہ ایف ای اے نہیں کیا اگر یہ جھوٹ ہے تو یہ جھوٹ بھی ایف ای اے کی گردن پی جاتا ہے بہرحال یہ تو حقیقت ہے کہ ٹوئٹر نے خود کہا ہے کہ لاکھون فیک ٹوئٹر اکاؤنٹ سے یہ ٹرینڈ چلایا جاتا رہا ہے اب آتے ہیں جناب جی عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف کی طرف کہ جب وہ بڑے اٹھ اٹھ کے آتے تھے اور عمران خان صاحب کا دفاع کیا کرتے تھے جب ان کو ایک ہفتہ جیل میں رکھا تو پھر وہ بھی رونے لگے جس طرح ان کی روایت ایک چل پڑی ہے کہ گرفتاریوں کے ایک دو دن بعد ان کے روتے ہوئے موہ سامنے آ جاتے ہیں تو اب اس میں صاحب جی ایک شکوہ کر رہے تھے اپنی پارٹی سے کہ میں یہاں پر آتا ہوں پیشیوں کے لیے درجن و مقدمات ہیں ادھر ادھر گھومتا رہتا ہوں سفر کرتا رہتا ہوں وہ کلا سے ملتا ہوں اور عمران خان صاحب حکم دیتے ہیں اپنے پارٹی جو ان کے عددار ہیں کہ آپ ان کے ساتھ چلیں لیکن یہاں پر کوئی نہیں آ رہا ہوتا تو یہ انہوں نے ایک بہت بڑا شکوہ کیا ہے تو شہباد گل صاحب کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے ان کو استعمال کیا اور اب ان کا کوئی سہارہ نہیں بن رہا ہے تو اس سے تو ایک یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو کاغذی مجاہدین ہیں یہ اب جہاد کرتے کرتے ہیں یہ تھک گئے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہمیں غازی کا مل گیا بس اتنا کافی ہے شہادت تو ہم نہیں لے سکتے اب ظاہر ہے کہ جب شہادت کا ٹائم آیا تو وہ حضر جو ان کے بڑے کمانڈر تھے وہ تو اپنے گھر بیٹھ گئے ہیں اور باہر سے خواتین کا زنانیوں کا پہرہ لگا دیئے کہ بھی آپ میری حفاظت کریں اور ادھر سے جیل برو تحریک کا اعلان بھی کیا ہے لیکن ساتھ میں زنانیوں کو اپنی پہرداری پہ بھی لگایا ہوئے خیر آپ تو اس سے بھی یوٹن لے لیا تو آپ اس سے ان کی حقیقت ملائزہ کر سکتے ہیں اور نیکس بھی آپ دیکھیں گے کہ ہم نے پہلے بھی ایک اپنے پوڈکاس میں کہا تھا کہ اب فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب پی ٹی آئی نو مور اب حقیقتا بھی اسی طرح ہے کہ پی ٹی آئی نو مور کیونکہ اب یہ ملکی سالمیت کیلئے خطر ہیں اور یہ سیاست کو کھلوار سمجھتے ہیں سیاست کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں ریاست کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں یہاں پر وہ چل رہا تھا لوگ مر رہے تھے سلاب سے اور یہ ساب اپنی سیاست میں لگے ہوتے اور جلسے جلوس نکال رہے تھے باہر اللہ تعالی ہمارا اور ہمارے ملک حامی و ناصر